موسیقی موسیقی اور آج سپیلچل یورک کا جو دوسرا سرمند سیریز کا میں دینے جا رہا ہوں مرسیفل یورک رحم دلی کا جو آئے نکالیے میرے ساتھ مطھی کی انجیل نومہ باپ تیویں آئیں مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں کیونکہ میں راست واضح کو نہیں بلکہ گنے کاروں کو بلانے آیا ہوں خوز لیا چھتا باپ اس کی چھتی آئیت کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوپنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں اور می کا چھتا باپ اور اس کی آرفی آیت اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خدا من تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فیروتنی سے چلے خروج تینتیسوان بعد اور اس کی چودھویں آئیت تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا اٹھارویں آئیت تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تب خدا من ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خدا من کے نام تا ہوا گزرا خدا من خدا من خدا رحیم اور مہربان کہر کرنے میں دیمہ اور شبکت وفا میں غنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تکثیر اور خطا کا بخشنے والا لیکن وہ مجھرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باگ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں پوتوں کو تیسری اور چوتھی پش تک دیتا ہے آمین تیم ورز بندی کے جیر گیا اب آپ تیسویں آئے میرا جوا ملائم ایزی میرا بوجھ ہلکا لائٹ زی گوس ور یوک یہ ایسا بیلنس ہے جو دو انسان اٹھا کے چلتے ہیں تاکہ لوڈ جو ان کے اوپر ہے وہ اس کو منیج کر سکیں جس سرویس کے لیے ان کو یہ یوک دیا گیا اس کا سپیچل میڈافوریکلی بھی میں نے بیان کی باتیں پھر ویروس جو بوجھ کے لیے ویٹ کے لیے یہ اوور ویٹ کے حوالہ سے میں نے بتایا کہ میننگ اس کا یہ ہے پر کرائیس نے کہا میرا جوا ملائم میرا بوجھ بولیے ہلکا اگر ہماری گردن تنی رہتی ہے تو یہ گھمند ہے اگر جھک جاتی ہے تو یہی حلیمی ہے یہی ہمبل نیس جھک جاتی ہے تو کرائیس نے ہمیں جوا لینے کے لیے اپنا ہمارے اوپر تو یہ اس کی ایڈیوکیشن اس کی ذات ہے یہ ملائم ہے اور اس میں آرام ہے کلیسیوں میں جو گھرانے زندگیاں آتے ہیں کلام سنتے ہیں آرام انہی کو ملتا ہے کلام ان کو چین دیتا ہے تسلی دیتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جو آرام نہیں پانا چاہتے کلیسیوں میں رفاقت نہیں رکھتے وہ اس کے جوے کے نیچے نہیں آنا چاہتے تو آر دیکھیں اگر اس کے جوے جو ملائی میں نہیں آئیں گے تو وہ دوسرے جوے اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں مرسی فل یو رحم دلی کا جوا تو اس کی مرسی اس کا رحم آمی تو رحم کا جو ریزلٹ وقوع کے اندر آتا ہے وہ فورگیونیس ہے معافی تو جس کے اندر رحم ہوتا ہے بلیور کے اسی پہ رحم ہوتا ہے لکھا ہے رحم دل بنو کیونکہ تمہارا باپ رحم ہے جب وہ رحم دل ہے مرسی فل ہر تو ہمیں بھی اسی طرح رحم دل ہونا ہے رحم دلی ہمارے اندر ہونی چاہئے تو رحم دلی کرزلٹ میں نے بتایا فورگیونیس ہے میں رحم دل ہوں تو میں معاف کرنے والا ہوں گا تو اگر فورگیونیس ہم میرے آپ کے اندر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے رحم دلی کا جوا نہیں پینا تو جب کرائیس نے معاف کر دیا تو اس کا مطلب ہے مرسی فل ہار ہے حلیم ہے دل کا فروتن ہے اور یہ رحم دل کا جوا اس نے پینا ہو تو جو معاف نہیں ایک دوسرے کو کر پاتے وہ اس جوے میں نہیں ہوتے وہ اس ملائم جوے کو نہیں جانتے اور مطلب انجل پاتھ بات میں بھی لکھا ہے مبارک ہے جو رحم دل ہیں ان کے اوپر رحم کیا جائے آمین ان کے اوپر آپ سوچئے مرسی بہت ڈیپ ایڈوکیشن ہر ایک سرمن کے آئے گی اور جو اس کا روٹ رحم کا ملتا ہے وہ ہمیں کوویڈین باکس کے اوپر مرسی سیٹ کا پتہ ہونا چاہیے رحم گاہ جب رحم گاہ کا پتہ ہے تو پھر خدا کی ذات کا رحم کرائیس کرائیں تو ٹیوڑیٹل کے اندر اہد کا صندوق جو موس ہولی پلیس کے اندر رکھا ہوا ہوتا تھا اس کے اوپر کفارہ پخون انڈیلا جاتا تھا سال میں ایک بار تو وہ جو اہد کا صندوق کا ڈھکن سرپوش ہوتا جس کے اوپر جیسے یہ ایک شیشے کا ہے پیس تو وہ جو اہد کے صندوق کے اوپر سرپوش ہوتا اس کے اوپر بلڈ ڈالا جاتا چھینٹے کفارہ کے خون کی ڈالی جاتی تو یہ خون کا اور اس کے اوپر کو بھی بنے ہوتے اس جو سرپوش ہے اس کو مرسی سیٹ کہتے اس کے وسیلہ سے خدا رحم کرتا ہے کہ اٹونمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کفارے کو تو مجھ پر آپ پر رحم ہوا ہے ہمارا آسمانی باپ رحم دل ہے رحم ہے رحم کرتا ہے اس وجہ سے میں آپ نجات جاتا ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا بیٹھنا بتاتا کہ ہم پر رحم ہوا اور اپنے زندگی کے اندر اپنے گھرانوں کے اندر ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم دل ہو تو رحم دل کیسے ہوگے اگر ان کو معاف کرتے ہیں فورگیونس آئے گا اور مطیق انجیل کے اندر ایک پیرابل کرائیس نے دی ایک مالک کا اس کے بہت سے نوکر تھے اور نوکروں کے اوپر کچھ کرز آیا ہوا تھا تو مالک نے ایک کرز دار کو بلایا دس آزار توڑے تو بہت بڑا اس کے اوپر یہ کرز تھا اس کو بلایا اور کہا کہ میرا کرز جو اتنی دیل سے تو نے دینا ہے وہ کرز ادا کر تو نوکر کہتا ہے اپنے مالک سے کہ میں کرز ادا نہیں کر سکتا مجھے کچھ مولد دے دے تو مالک کہتا ہے دوسرے نوکروں سے کہ اس کا گھر بیوی بچے جو کچھ پراپیٹی سب کچھ بیش دو اور وہ سارا کرز اس سے واپس لے دو جو دیا گیا ہے تو وہ فورن سے مالک کے آگے جھکتا ہے ماں بھی مانگتا کہتا ہے کہ میرا کرز مجھے معاف کرتے میں ادا نہیں کر سکتا لیکن مالک کو ترس آیا یہ رہے ترس آیا اور اس کا کرز معاف کر تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی خوش ہوگی یہ معاف کر آیا نا اس نے آگے اس نے کسی سے اپنا کرز لینے تو اس نے بھی کسی کو دی ہوئے تھے تو وہ ہنڈر دینار تھے تو وہ بندہ مل کیا اس نے کہ بھئی تو نے میرا کرز دینا تو میرے وہ پیسے مجھے باپس کر اس نے بھی یہی کہ کہ مجھے معاف کر دے میرے پاس نہیں ہے تو جو بھی معافی لے کے آیا تو اس نے معاف نہیں کیا خود معافی لے لی آگے معاف نہیں کر رہا بلکہ اس کا گرے بان پکڑ کے اس کو مارا تو اس کی شکایت مالک تک چلی گئی تو مالک نے اس کو بلایا کہ میں نے تیرا کر تجھے معاف کر دیا تو تو نے کیوں نہیں معاف کیا تو اس نے کہا کہ اس کو آگے معافی دی تھے اس کا واپس سب کچھ چھین لو اور اس کو قید میں ڈال دی مانی کیا سمجھ آتے جب مجھے آپ کو کر اس نے اپنے خون سے معاف کیا ہے ورشیب کے لیے آئے ہیں تو کیا پھر ہم بھی کسی کے اندر لیے معافی رکھتے ہیں اس لیے رحم دی رہنا اور ہمیں معاف کر آمی تو یہ رحم ڈالی کا مرسیبل یور جس کے اوپر ہو گا یہ کرائیس سے سیکھیں اس نے کہا مجھ سے سیکھو میں حلیم اور دل کا فیروتر ہوں تو تمہاری رحم ڈلی کے اوپر مرسی فالہار کے اوپر اس کی مرسی اس کا روٹ بیان کیا خدا کی ذات کے اندر اس کے بیٹے کے اندر یہ یوک کی طرح دکھے کیونکہ رحم کے اندر ہم جب رہیں گے ہم نے پینا ہوگا یہ ملائے میں جوا تو ہی ہم سرویس کر سکیں تو ہی کیا کرو تو پترس نے کہا کتنے بار ہمیں معاف کرنا چاہیے تو سات کے ستر بار سات کے ستر بار کتنے ہوں گے فور نائنٹ پر اس کا یہ پروب اس کا مطبعہ ہمیشہ ہی معاف کرنا تو جب رحم نہیں ہوگا ہماری زندگی کے اندر تو کہر ہوگا گصہ ہوگا حسر ہوگا تو پھر معافی کہا ہوگی گھرانے پروان کیوں نہیں چڑھتے معاف نہیں کرتے ایک دوسرے حضبان وائد بعض دفعہ نہیں معاف کرتے ایک دوسرے کو رہتے کرتے ہی ہیں پھر معاف نہیں کرتے پھر نہ ہی وہ معافی مانگ تے نہ ان کے اندر رحم ہوتا ہے مرسی ہوتی رحم ہو تو کرائیں اس خدا کا بیٹا دیکھ لیں ساری دنیا کو معاف کر یہ مرسی یوگ ہے جس کو اپنی زندگی میں لینا ہے تکلیفیں آپ بھول جائیں گے زخم بھول جائیں گے جو کسی نے گھاؤں لگائے ہوں جس نے آپ کو تکلیف دی ہو آپ اس جوہ کے نیچے آجائیں کرائیس کی ساری ایڈیوکیشن کرائیس کا کریکٹر اور اس نے یہی کہا میرا جو ہم لائن میرا بود ہلکا آپ نے بچوں کو بیٹے بیٹیوں کو جو کپل ہیں شادی شودہ ہیں خدا کی بارگاہ میں آپ کو بیٹے نظر آئیں یہ رہن ملی ہے آپ کی کہ آپ کے اندر رحم ہے کہ ان کو خدا کی ذور سے معافی مل جائے آپ نے یہ فوکس ہٹا دیا کہ یہ بیٹھے گھر میں رہیں تو آپ رحم دل نہیں ہے آپ سخت ہیں آپ نے اپنے گھرانے کی تباہی کا سوچ رکھا ہے مگر آپ سوچتے میں بڑا پیار کرتا ہوں جو ان کو ریلیز کیا یہ ریلیز نہیں آپ نے شیطانی جوہ ڈال دی ہیں آپ نے بندلوں کے اندر ان کو پھینک دیا ہے کہ وہ ان بندلوں جوہ کے اندر مرے رات اتنی دیر سے آیا مگر آپ لوگوں کے دمیان کرجی فیملی میں گیا وہ بھی یہاں بیٹھے ہو ہمیں وقت بے وقت مستد رہنا ثابت کرنا ہے کہ ہم خدا کے لوگ اور جو سمجھ اس نے ہمیں دی ہے وہ دکھانی ہے یوک میں اوپر رحم دلی کہو تو میں کرائیس کے رحم کو مگنفائی نہ کروں ہائی لائٹ نہ کروں کہ مجھے معافی مل گئی ہے مجھے آگ کو معافی ملی ہے یہ اس کا رحم ہے یہ اس کا ترس ہے جو اسے میرے آگ کے اوپر کھایا ہے رحم یہ اس کی رحم دلی کی وجہ سا اور اگر اس کا کہہ ہو تو پھر ہم یہاں پر نہیں ہوں سمجھے سزا پا رہے ہوں کسی بیماری کے بستر بے لیٹے ہوں یہاں کسی ایسی مشکل کے اندر ہوں گے گناہ کے اندر ہوں گے دنیا کے اندر ہوں گے دلی نہیں کرے گا کلیسہ میں جانے کو جاؤں تو بس وہ ہی آؤں بس اور وہاں آ بھی جائے تو اس کا دماغ کئی اور ہی ہوتا ہے جو پہ ہوتا ہے بزنس پہ ہوتا اپنے سیل فون پہ ہوتا کئی سرمن بھی سنویتے ٹائپنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ان کو نہیں بتا مسیح کی آنر ان کو نہیں معلوم کہ مجھے معافی ملی ہے ان کو نہیں معلوم کہ میں نے اپنا وقت کلیسیہ میں گزار نا ہے پھر فیسیول میں پہنچ رہا ہے اپنے گھرانے کے اندر سب مل کے برشی اٹھائیں ایک دوسرے کے تاپے رہے ایک دوسرے کو معاف کریں رہم دلی دکھائیں بچوں پہ رہم ترس کھانے والے سمجھے کئی پیرنٹس بڑے تیار بھی کرتے ہیں بچوں کو پر ظالم بھی ہوتے کیونکہ دنیا دار ہوتے کئی ہزبن ظالم بھی ہوتے اپنے گرانوں میں بھی چلتے کئی وائف اس طرح کی ہوتی بیٹیاں اس طرح ان کے اندر نفرت حسد خدا سے دوری پائی جاتی ہے پر جن کو یہ پتہ چل گیا ہے مسیح نے مات کیا ہے وہ رحم دلی کو جانتے اور جن لوگوں کو یہ پتہ چلا آپ نے بھی کسی کو مات کیا ہے وہ گھر میں بھی عزی رشتہ داروں کہتے بھی آپ اس کروار سے تلخی سے بچیں جو گھمند کی گھرور کی ہمارے اندر آتی ہے تو ہمارے اوپر ٹھیک ہوگا آپ کا دشمن بھی آپ کے سامنے آئے گا تو بائی بلکہ اسے کھانا کھلا اسے کھانا کھانا کھلا آپ ہاتھ دیکھے اندر ہم ساری ایڈوکیشن قرآن دلی کو دیکھتے ہیں اور والا میں جو ہوزیہ میں پڑھا گیا مطلی انجیل کے اندر میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں آمی رحم دلی مرس فلا سیکریفائز لی تو اول ٹیسمنٹ کے اندر تو یہ فریسی اور یہودیوں کہا گیا کیونکہ ان کا وہ کہتا ہے قربانی نہ بھی دو پر رحم کرو رحم دلی کا جوہ لے لو میں قربانی سے زیادہ رحم کو پسند کرتا ہوں اس میں اور خدا شناسی کو سوکت قربانی وں سے ڈرتے ہیں میں آپ تعظیم کرتے ہیں خدا کی آنر کرتے ہیں عزت دیتے ہیں ورشپ اٹھاتے ہیں ہمارے اوپر رحم کیا جائیں درتے ہیں رحم اور آپ اپنی زندگی میں پیس جوئے آرام فیل کریں گے اور اگر در نہیں ہے خدا کا تو پیس نہیں بلے لوگ دنیا داری کے اندر آتے ہیں بڑی بڑی سخابتیں بھی کر کے انہیں کیا کمانا چاہتے ہیں نہیں رحم 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 سے قربانیوں سے نہیں آپ کسی کو چار پیسے دیرے تو کہجی مجھے چہین آگیا بھائی یہ رحم نہیں ہے یہ سخابت رحم کا ریزلٹ معافی کے اندر آتا ہے اور فائن فورٹ سیکریفائز والٹ تسٹمنٹ کے اندر جس میں برن آفرنگ پیس آفرنگ میل آفرنگ سن آفرنگ گلٹ آفرنگ اور بیشمار اور آفرنگ جتنی بھی دی جاتی تھی لیکن میں وہ پسند نہیں کرتا میں رین پسند کرتا ہوں مرسی فل یو پہنی ہوئی ہے یا نہیں اس ملک کے اندر وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں آج اس قربانی سے جو ہماری تعلیم اس کا تعلق نہیں ہے پر وہ بھی بتا دیتا ہوں کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی ایسے ہوتا ہے جی قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے اور بھئی نہیں آپ دیکھیں وہ انسان کیا ہوگا جو گوشت کے لالش جو بائبل کو جانتا ہی نہیں تو وہ کہتا وہ تو بائبل کی قربانیوں کو ایک طرف کر دیا دعوت کہتا اگر قربانیوں سے خوشی ہوتا تو میں دیتا یہ تو اس نے دیا تھا اپنا غصہ ٹھنڈا کر دیں لے آؤ قربانی جو قربانی غیر قربانی شریک ہوتے ہیں ایک تو وہ دنیا دار ہوتے ہیں لائچی ہوتے ہیں آپ کہ عزیز رشتے دار جو ان کاموں میں مورد ہے آپ کے سامنے آج کے دن رکھتے ہیں ان کو ایڈکیٹ کیجئے تعلیم دیجئے کہ ہم قربانی ہولی کمینین میں شریک ہوتے ہیں ہم دو دسترخان پر نہیں بیٹھ سکتے ہمارا دسترخان ایک ہی ہے وہ قربانی سیکریفائی اس سے خون بہایا ہے اور ہولی کمینین میں ہم اسے بھی کہتے ہیں کیا اس کی اس کو غصہ دلائے کہ ہولی کمینین میں بیش ریک ہوں اور دنیا کو سیکریفائیز کے در یہ تو میں نے موقع کی مطابقت سے تھوڑا سے بیان کر دیا پر جو بائبل کے اندر ہے کہ مجھے وہ سیکریفائیز سوکتی قربانی نظر کی قربانی سلامتی کی قربانی خطاب کی قربانی جرم کی قربانی دی کر مجھے خوشی نہیں میں رحم بسند ہوں رحم دی لی مرسیف الحاق وہ جس کے اندر معافی پائی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے اگر حسرت پائی جاتا ہے نفرت پائی جاتی ہے تو یو انہوں نے کرائیز کا نہیں لیا ہوا کہیں اپنی زندگیوں کے اندر غصہ رکھنے والے رہ جاتے ہیں اور تسمن کے اندر میں نے حوالہ پڑا خروج تین تیسوے باپ کے اندر وہ یہ حوالہ سے اس نے اپنے نام کا اعلان کیا یعنی اپنی ذات کا تعرف کروایا موسیٰ کو تو جب مصر سے ان کو نکالا گیا اب انہوں نے جانا ہے کنان کے اندر وہاں کنانی وہاں رہتے ہیں وہ تو بودھ پرس بڑے بڑے قدابر اور اسرائیلی کہتے ہیں ہم ان کے نظر میں تو ٹڈے ہیں چھوٹے سے ہیں برا خوف تھا ان کے اوپر تو موسیٰ خدا سے کہتا ہے موسیٰ کہتا ہے کہ خدا تو ہمیں مصر سے نکال کر اب آگے لے کے جا رہا ہے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے عبادت کرنی سب چیزیں تو آگے لے جا رہا ہے تو کس کو ہمارے ساتھ بیجے گا یہ موسیٰ کی درخواست کس کو یعنی یہ حدہ تو کس کو ہمارے ساتھ کرے گا اور ہم نے تو جانا ہے آگے اس کے مائن میں تھا کہ کیا جو ہوا چلے گا ہمارے ساتھ تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس نے مجھے لیڈر بنایا ہے پر میرے ساتھ بھی کوئی ہونا چاہیے کوئی پورس ہونی چاہیے تو کون ہوگا تو یہ اس کی ایک درخواست تھی خدا کہتا ہے موسیٰ میں تجھے نام بنام جانتا ہوں میں تیرے ساتھ ہوں چوتھ اب آپ اس حساب میں لکھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں رہیم ہوں میں تمہارے باق دادا سے باندھا ہے تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس کا مطلب کیا ہے میں ساتھ ہوں موسیٰ کہتا ہے کس کو بیجے گا کون جائے گا تو خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ جاؤں گا میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا موسیٰ آرام ہو گیا یہ تو اور کام ہو گیا کبھی سوچو اس خود آج بھی کہتا ہے کسی کو ہمارے ساتھ بیج دیں یہ ہی ہوتا انسان کے در پر خدا سے پوچھے میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ چلوں گا یہاں پر کوئی آگیا نا اس پوائنڈ کے اوپر وہ خدا نے کرائیس کو جس کا نام ایمینویل یہی خدا ہمارے ساتھ اور کیا وہ سکھائے میں ساتھ چلوں گا پھر تو جو شایعہ نا موسیٰ کے اندر اچھا تو مجھے نام بنام جانتا ہے یعنی تو میری ساری اندر کی واقفیت رکھتا ہے کہ میں طلبگار کوئی چلے میں چلوں گا آرام دوں گا اگلا اور beautiful point اس نے رکھ دیا کہ یہ میرے ساتھ چلے گا تو مجھے اس کی پیچان بھی تو مجھے جانتا ہی ہے تو اس کا مجھے بھی تو پتہ ہو اسے کہ مجھے اپنا جلال دکھا میں تجھے دیکھ لوں پیچان لوں کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ چلنے والا تجھے میں جانتا ہوں مجھے جلال دکھا دے خدا نے کہا جا تو رہا ہوں پر تو مجھے دیکھ نہیں سکتا میرا جلال دیکھ نہیں سکتا جلال دیکھ رہے کے لیے جلالی ہونا پڑے گا اس لیول پہ آنا پڑے گا تو بھی اس نے کہ ٹھیک ہے کرتا گزرا پہلی بار میں رہیم پہلی بار آپ دیکھیں کتنی خوبصوبہ کہ مجھے جاننا ہے میرے رحم سے پچان لیں میری مرسی میرا رحم میں رحم ہوں تجھے پتا چل جائے کہ جو مجھ پہ رحم ہو رہا ہے کس کی بجا سے وہ ساتھ ایم ہے آپ پہ بھی رحم ہوا ہے بتائیے تالی سے بجائیں وہ ہمارے ساتھ پریز ہوا یہ وہ رہیم نہ رہیم اور پھر جو آگے لکھا مہربان تو یہ گریش سونا مہربانی اس کی ہمیں توبہ کی طرف لاتی رہیم ہوں مہربان ہوں آمی کہہ کرنے میں دھیما شکت وفا میں بولیے غنی فیاضی ہے میرے اندر شفقت سمجھے میں آپ یہ نہ کریں میں بڑا پیسے دیتا ہوں لوگوں تو کرتے لوگوں کا دل کرتا ہے کچھ کرنے کو یہ فیاضی نہیں ہے شکت وفا 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 خدا کے ساتھ خدا کی ہمارے ساتھ اس کی گریس اس کا فضل رہن دلی یہ اس کی ذات اپنے نام کا اعلان کرنے کا مطلب تاہیت نہ دیں وہ خدا کو حضور وہ شکت کو نہ جانے ہمارے کلیسیہ کا ایک ایک فرد اپنی کلیسیہ سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے خدا کو جانتے مسیح سے واقع اور نام کا اعلان ذات کا اعلان اس نے کہہ دیا کہہ کہہ دے بولیے دیمہ شکت یعنی گریس وفا فیتھولنس میں غنی فیاضی کے ساتھ یہ خدا کی ذات یہ میرا اعلان ہے میرا نام ہے میری ذات ہے میں تجھے پیچانتا تو بھی پیچانتا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے ان چیزوں سے دیکھ گناہ اور تکثیر کا معاف کرنے والا معاف کرنے والا فرگیونیس بھی دیتا ہوں پر مجھ ان کو ہر کس پر ہی نہیں کروں گا اس کو نہیں چھوڑ یہ اس کا کیا ہے ججمنٹ کے لیے گنے گار کے لیے پر تو بھی کہہ کرنے میں دیمہ سلو ان اینگر کرتا ہے کہہ زبور میں لکھا ہے ڈینیل کی کتاب میں بے شمار جگہ اس نے بارہ دفعہ اسرائیل کے پر اپنے کہر کو روک لی بارہ دفعہ کہر کرنا چاہتا تھا نہیں کیا میری آپ کی زندگی کے اندر کئی دفعہ ایسے مسائل آ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے دیکھتے آپ کہ یہ سولو ہو گئے یہ نہیں پتا کہ وہ ہاں رک گیا کام اس نے روک کر سمجھے جیسے میں آپ بعضوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں پس نرم ہو جاتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے یہ یہ نیچر ہے خدا کی زندگی بچ جائے کسی طرح مگر کئی دیڑ وہ سیدھا سیدھا کام چلا کے رکھتے ہیں نہیں نہیں میں نے ایسا ہی رہنا ایسا ہی کرنا وہ آپ کو تباہی کی طرف دکھے گا بربادی کی طرف دکھے گا مگر خدا کے لوگ جیسے اس نے اپنی ذات کا اعلان کیا وہ قدر جلال دکھا اس نے کہا میرا جلال یہ ہے میری آپ کی ذات کے اندر ہم اپنی ذات کو بھی اسی طرح بے نقاط اندر سے اٹھے مجھے رفاقت کرنی اٹھے اندر سے اٹھے ہوتوں سے نکلے دعا یہ ہوتوں کا پھال ہے مجھے فیلوشپ کرنی اس نے مجھ پہ رہن کیا میبانی کیا یہ نہیں کہ صرف چرج جانا گرجے جانے مذہبی ہوتے ہیں سپیچل ہوتے روحانی ہوتے آمین یہ فرق ہم جو کام کر رہے ہیں سپیچل کے اوپر کر رہے ہیں ہم سپیچل یوک کے اوپر کر رہے ہیں سپیچل ایفٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ہر سریز میں آپ کو ملے گا کہ سپیچل واتھر کے حوالہ سے ان چیزوں کی بابت لرن کرتے ہیں اور کرائیس نے یہی کام مجھ سے سیکھو لین کرو میری ذات سے اس کا نام اس کی ذات تو کتنا لبا چھوڑا کریکٹر خدا کی ذات یہ حوالہ کا آیا بولیے میں رحیم ہوں مہربان کہر کرنے بے دھیمہ شکت بولی وفا میں غنی گناہ تکثیر کا مخ کرنے والا ہزار پرہم کرنے والا مگر مجھرم کو ہر کیس بری نہ کروں گا پشت سزا دوں گا آگے اور مگر میں نے بتایا وہ کہر کو پی بھی لیتا تھا پھر یرمیہ میں بہت ججمن کا گا گا نبو کے نظر کی سیر میں لے جاؤں گا پر ساتھ کہتا ہے میرا کہر دائمی نہیں ہے اتنا دل کو لپتی ہے بات میرا کہہ دائمی نہیں تو پھر کسہ دائمی نہیں ہے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اگر تم مجھ میں دیکھتے نا تھرسا گصہ تو آم میرے بیٹے میں دیکھ لو تو بیٹے نے کیا اعلان کیا میرا جوا ملائم میرا گوز ہل دو نفسوں کے اندر اس کی ذات کا اعلان میں حلیم اور دل کا فیضہ کر ہو یہ یہ اعلان دو نفسوں کے اندر یہ نے اپنے نام کا اعلان کیا رہیم کرنے میں دیمہ شکت وفا میں گھریں ہزار پر رہن کرنے والا گناہ تکثیر کرنے والا مجھر کو نہیں معاف یہ ہے یعنی اس پہ بتایا ہے کہر پر تھوڑا ہے پر جب بیٹے نے کیا تو کیا کہا اتنی کوالٹیز ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں پر دو دو باتوں بے میرا جوا میں حلیم جنڈل دل کا فیروتل ہمبلنیس یہ دو بات کتنا اچھا لگا دو بات ہے کو نمی جو میں حلیم اور دل کا فیروتل تو تمہاری جانے عرام پہنگی یہ حلیم نے کہا میں ساتھ چلوں گا عرام دوں گا میں بھی دوں گا عرام گصہ کرو پر کرائیس میں حلیم دل کا فیروتل ایرم محنت اٹھانے والے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں ساتھ میرے پاس ہو میں تمہیں آرہا ہوں اور مقدسوں کو رحم دلی کا اپنی طرح جوا لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک دوسر کے اوپر مہدان ہو جب خطو میں رحم کو پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوپ تیگر بانیوں سے زیادہ تو وہ جب یہ مسیح بیان کر رہا تھا فریسیوں کو تو وہ تنقید کر رہتے مسیح کے اوپر کہ یہ محصول لینے والوں کے ساتھ دنیا دار لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا تو وہ مطی کے گھر بیٹھا تھا بار وہ مطی رسول بن گیا آپ دیکھیں اس کے گھر وہ ٹیکس کولیکٹر تھا محصول لینے والا تھا مطی سمجھے تو اس کے گھر میں آیا ہوا تھا فریسی کہتے یہ ٹیکس لینے والوں کے دنیا تھا ٹیکس کولیکٹر بڑے رچ لوگ ہوتے آج کے جیسے بڑے امیر لوگ ہیں مطی اس جگہ پر تھا ٹیکس کولیکٹر یہ ٹیکس والے بڑے امیر ہوتے ہیں گورنمنٹ میں تھوڑ دینا جیب میں زیادہ ڈالنا تو وہ یہی کرتے تھے ٹیکس کولیکٹر اس لیے تو زکائی کا جب آپ پڑھتے ہیں تو کہتا جو میں نے نجاز لیا تھا میں دیتا ہوں وہ کھا کھا رہا تھا تو انہیں کہا کہ تو یہاں پہ گھر اس کے گھر کے اندر اس نے کہا بیماروں کو تبیب کی ضرورت ہے تردوسروں کو نہیں میں کھلے گھر کو بلانے آ رہا ہوں ایک فکی فریس اور تم جو سیلف رائچس نیس کے اندر ہو تمہیں بھی یہ نہیں میں ان جن کو میں رحم دینا چاہتا ہوں اور رحم لینا چاہتے ہیں معافی لینا چاہتے ہیں میں رحم پسند دوں آرام اور مطی کی زندگی بچ گئی اور رسول میں اس کا شمار ایمین میں آ کر ہم پر رحم ہوا ہوں گے تھے دنیا دا بڑے بڑے دنیا ہی کام کرتے ہوں گے تھیر کرتے بھی رہے ہوں گے مگر آپ نہیں جوڑا دیکھا دعا نہیں کمنٹ سنیں ایسی زندگیاں بنیں سمجھے ثابت کریں کہ لن کر رہے ہیں ثابت کریں ان کو پتا جیسے ہے کہ ہمارا پاسٹر کس طرح ہم پر محنت سے کلام سنا رہا ہے ہر ایک کو پتا اس طرح جان فشانی تو نصب نامہ جو اس نے دیا اس کو سٹری کا لو مسیح سارے منیکل اس نے لکھ دیئے اپنی ذات کا بھی لکھ دیا کہ مجھ گنے گار پر رہے ہیں پھلو اس کو پھل لیجئے میں پڑا گنے گار تھا مجھ پر رہے ہیں تو یہ رفاقت سے ہوگا نا رفاقت بتا رہی ہے کہ ہم پر جو جوہ ہو وہ مرصف رحم دلی کا رحم دلی کا جوہ کیسے آئے گا میں حلیم اور دل کا پھر ہوتا ہے یہ حضہ نے کہا رحم رحم کرنے والا بیٹے نے بھی آ کر باپ حوالہ سے یہ کہا کہ جس طرح ہمارا باپ رحم دل ہے تم بھی بیٹے نے بھی یہ ہی آکر باپ کا تارک کر ہے پھر اپنی ذات کے اندر کہتا ہے میں حلیم و دل کا فیروتر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ساری چیزیں اسی سے جوڑی ہوتی جو فیروتر ہوتے ہیں وہ ہی رحم دل ہوتی یاد رکھ اونی کے اندر فیتفل نس ہوتی ہے جو ہمبل ہو ہلیم جینٹل تو کرائیس نے دو بابتوں کے اندر اپنی ذات کھوڑ کے رکھ دی جیسے کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کہتے ہیں ہلیم میں ہلی اور دل کا اس کا مطلب ہے رحم دل اس کا مطلب ہے فیتفل اس کا مطلب ہے کہہ نہیں سمجھے رحم جو ہے ہمارے اندر اور اگر دوسرے کام اندر سار اٹھاتے ہیں تو پھر یوک نہیں میرا جوا ملائن میرا بیج بولیے ہلکا اور جب موسیٰ کہہ لگا کہ مارے ساتھ چل اسے کہ چلوں گا موسیٰ بڑا خوش ہوا نام کا اعلان بھی ہو گیا آگے موسیٰ کہتا ہے خدا تو ساتھ اگر نہیں چلے گا تو لوگ کہیں کہ ان کو کون نکال کے موسیٰ سے لائے ساتھ چلے گا تو ہی پتا چلے گا کیا لفظ بولا دنیا کو پتا چل دے ہم دنیا کے نالے لوگ ہیں دنیا کے آپ پتا لائے ہیں میں بھی تو یہاں بیٹھیں ریز اللہ پتا چل نے دنیا کو بھول یہ یہ فرق اس کی بڑے میننگ رام سے سمجھا دیتا ہوں کہ ہم دنیا کے نیس سیپریٹ کیے یہ نرالے لوگوں کا مطل ہے نرالے نہیں نخرے بڑے کئی کہتے ہیں برا نرالہ نخر والے کو نرالے کہتے ہیں یہ نہیں نرالے کا مطل ہے دنیا کے لوگ مصر سے فیراؤں کے ہاتھ چھوڑا کے لیا شیطان کے ہاتھ سے مجھے آگ پہ نکال یہاں بٹھا دیا پریز ہوا اور اگر کوئی مجبوری سے آگے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اب دل لگا لے کہ نہیں بھائی ادھر ہی اسے بٹھا یا مجھے اور جو پہلے ہی دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے ہم دنیا کے نیرانے لوگ ہیں نیرانے کے خدا کے لئے پانک بیٹے بیٹیا ہیں اس کے خون سے خریدے گئے کوئے لوگ ہیں اس کی امت ہے برگزیدہ قوم نظر ہے اس کی یہ لیول ہمارا تو پھر جب حلیمی کی جنڈرلیس کی بات آئے تو موسی بھی بڑا حلیم تھا اور خدا نے کہا موسی میرا بندہ دنیا کا سب سے حلیم شخص جنڈرلیس سمجھے ادھر یہ سمجھے کلیم کر رہا یہ ہوا موسی کا کہہ رہا پر موسی جس طرح خدا رحیم تو ہے پر کہہ بھی کرتا تھا موسی اگر حلیم تھا تو ایک جگہ غصے میں آ گیا پر بات مقدس کے اندر یہ سمجھے خدا کا بیٹا اس نے اگر کار کرا کہ میں حلیم و گری اس کے اندر نہیں ہے اس نے اپنی جان کو بان کر دی مات کر دی موسی تو نہیں براج کہا اسرائیل کی باتیں گصے میں آ گیا یا بھرے ڈھیٹ ہو ہر وقت مانتے ہی رہتے ہو کبھی پانی کبھی کچھ کبھی کچھ بہر نہیں کرائیس نے کہا میرا جوہ بولیے ملا میرا پور ہلکا عبرانیوں دوسرے بات کے اندر لکھا وہ بھائیوں میں سے یعنی کرائیس کو بھیجا خدا نے تاکہ ایک ہمدد ہائی پریز ایک فلوپن ہائی پریز سردار کریں آئے ہماری شفایت کرنے والے میں آپ ہمبر ہوں گے رحم دل ہوں گے دوسرے کے لئے شفایت مات کر دو اپنی بی بی بچوں کو مات کر دے مات کر دے یا بی بی کہتے ہیں گھروں میں ہو جاتے ہیں ہمارا شفایت کرنے والا یسو مسیح خدا کا بیٹا ہمدد ہائی پریز دنیا کے اندر شتان پھنسانے کی کوشش کرتا پر وہ باپ کو کہتا مات کرتے میرے بچے مات کر دے کیونکہ وہ رہیم ہے وہ حلیم ہے فیروکر ہے تو اس کی حلیمی اور اس کی فیروکری کے اندر یہ جوا جوا ہے ہم نے اپنی زندگیوں سے دکھانا ہے انسان وہ تجھ سے اور کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے تو انصاف کریں دوسری بات رہن دلی کو عزیز رکھیں یہی چاہتا اور تیسی بات فیروکری سے چلے یہ کیا چاہتا تین بات انصاف جسٹس انصاف کیا کرو گھر میں بھی انصاف بھی انصاف نہ بن جاؤ کئی اپنا پلڑا کسی کی طرف ڈال دیتے ہیں رشتہ دار کی طرف جو ضرور آور ہوتا ہے یہاں گھر کا بندہ چپکا رہتے ہیں سیدھی بات کرو انصاف جسٹس کلیسیہ کے اندر بھی گھانے کے اندر بھی جہاں جہاں انصاف دکھے ہماری زندگیوں کے اندر طرف داری میں جسٹس سمجھے جسٹس ہوگا تو پھر کوئی ایسے نہیں سائیڈ لے لے گا بھی جو یہاں کماتے کھلاتے چلتے دن رات ان کی ان کا نام نہیں تو جو جو ایسے ہی دوٹے ذکر ان کی خاطر اڑائیاں ہو رہی ہیں ان کے نام وہ 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 بھئی جو آپ کے ساتھ رہتے اس کے ساتھ تو بنا کر نہیں رکھی ہوئی ہاں ہمیں ثابت کرنا ہے کلیسیہ کے اندر گھرانوں کے اندر جہاں جو بزنس کرتے ہیں ثابت کرنا ہوگا حلیمی فروتنی رہن دری انصاف جسٹس ہمارے اندر دکھے ہماری زندگیوں کے اندر ہر ایک شخص گھرانا جب کلیسیہ میں ہے وہ دیکھے کہ ہم انصاف کے ساتھ جسٹس کے ساتھ جسٹس کے ساتھ خدا ہمارا انصاف کرنے والا ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہر ایک سے محبت کرنے والے رہن دلی عزیز سمجھے مرسیفل یوک یہ اس کو یہ جاتا کہ ہمارے گھردوں پہ کیا ہو رہن دلی رہن دلی کا زل کیا ہوتا معافی فرگیبنیس ایک دوسرے آمین اور سیدھا اکڑی پائی جائے تو اس کا یوک نہیں گھردن سیدھی ہمبر ہے تو جسٹا بیاد جھکا دیتا یہ ہمبر ہے یوک ڈال گئی نا جوہ ڈال گیا مسیح کا جوہ ڈالے رہن دلی کا پڑا موت لے کریں موت نہیں ہے تو یہاں ہے دوسرے کو بھی موت کریں گے تو روح بچے گی آپ کہتے جاتا جہنم میں جائے روح کیسے بچے کہتے پاسٹر ہوں ایماندار ہزبین ہوں وائف ہوں ایماندار دعا ہوں صبح صبح کرتی ہوں بنا خدا کے ساتھ تو روح کبھی جیتی اپنا آپ ہی جیت لے بھائی اپنا آپ اپنے گھرانے کوئی منیج کر دو ابھی کیسے اس کی بیوی کیگوائی سنیے نا صاحب نے پالی بجاؤ بتاؤ کتنا خوبصور جوڑا یہ اس وقت دکھیں ہمارے ساتھ اڑتے دکھیں گبھائی دکھیں یوک پہنے ہوئے خدا کی جاندلی اس کی فرگیبنیس اس کی قوالیٹیز اس کی عبیلیٹیز دکھیں تو یہ ہمارے اوپر ہے تو یہاں ہے ہمیں مات کر دیا گیا ہے ہم پر رحم ہوا ہے تو کیا چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح میرے حیم تم بھی ہو کریکٹر جب مسیح کا آئے گا تو پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں چین آنا شروع اور رام جب گصہ ہی نہیں کھڑنا کسی کو تو رام ہی چھو گیا گصہ ہوتا ہے ہمیں تڑھ بیوی کے کیا ہوا ہے بس مجھے یاد آگیا گصہ آگیا اس کے بھائی مجھے کس چیز کا گصہ آگیا کیا تو چودی بنا ہوا ہے تجھے مسیح نے مات نہیں کیا کیا تو تو بھی کر اور کوئی جانا رہی ہے آرام اسی میں ہے میں تیران چلوں کہ ہوا کہتا ہے تا کہ تمہیں ملکے پینام اعلام دوں میری اس ایٹیبیوٹ سے سمجھ جاؤ یہ ہے میرا تیران فیبر دے رہا مجھے آپ کے جو مسیح نے فیبر دی ہے بڑی فیبر نجاز شفا برکت کلیسیہ میں رکھ دیا یہ رہن دی لہذا ہمیں بھی دوسرے کے اوپر رہن کرنا ہے یاکوب کے خات میں لکھا جس نے بغیر رہن کے انصاف کیا جس نے رہن کے انصاف کیا اس کا انصاف بھی بغیر رہن کے میری کرکی میں بھی آجا میں بھی اس کو ویسا ہی جواب دوں گا رہن اور دوسر جب یہ کو پڑھے جو خود سورت آئیت آگے لکھا کیونکہ رہن انصاف کے اوپر غالب آتا انصاف ایک دور مگر رہن اس سے بڑھ انصاف کے آپ تھنسا سکتے ہیں رہن میں آپ چھوڑ ہمارے ملک کے اندر ادارتیں انصاف کرتی پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو صرف ایک ایتھارٹی ملی ہے کہ وہ رہن کر سکتا چھوڑ سکتا چاہئے اس کو سزائی موت کیوں نہ ملی ہو انصاف یہ اگر سائن کرتے جس کسی کا بھی معاف کر سکتا ہے پر سیاسی ہو جاتے تو نہیں کرتے پر ایتھارٹی ان کے پاس ہوتی ہے چلیں چھوڑیں دنیا کے لوگ خدا رہن دل اور ہمیں بھی اس نے یہ اکتیار دی دیا اس لیے وہ ہاتھ روز ہمارا پور ہم بھی ایک دوسرے کو آرام چین دینے والے بنے کیونکہ میرا جوا ملائم میرا بہت ہلکا ہے اور اہم دلی سے یہ ثابت ہوگا اس لیے مصرف یہ ثابت کہ دے کہ اس کا جوا ملائم اور بہت ہلکا آئیے کھڑے ہو جائیں بہت شکر بہت